اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں ناظرین آج پھر سے حاضر ہے ایک ایسی ویڈیو لے کر اور ایک ایسا قدرتی جڑی بوٹی کا نسخہ جو آپ کے جانٹیس یعنی پیلیا کی بیماری میں بہت ہی لابدائک ہے بہت ہی اس کا اثر دار نسخہ ہے اور بہت ہی اس کا جو فارمولا ہے جو زمانے سے چلتا وارا ہے ناظرین تو اس کا بہت سارے ایسے پیشنڈوں نے جو ہے تو اس کو آزمایا ہے اور اس کا مشاہدہ کیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ پرانا نسخہ ہے جو آپ کی خدمت میں آج کی اس ویڈیو میں لائیا ہوں تو جانٹیس یعنی پیلیا جو ہوتا ہے اکثر وہ بیشتہ دیکھنے میں یہ آتا ہے اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ لیور سے شروع ہوتا ہے ناظرین تو اس بات کا دھیان رکھے کہ ہم ہمارے لیور کی صحت کا خیال رکھے ہمارے لیور میں لیور اگرچہ فیٹی لیور ہے ہم اس کا علاج کریں لیور میں اگرچہ ہمارا لیور ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا ہے کھانا حضم نہیں کر پا رہا ہے تو ہم اس کی میڈیسن اس کی دوائی وغیرہ لے کر اس کو جو ہے تو اس کے سنتولن کو برابر کرنے کی کوشش کریں اور باہر کی چیزیں اور آئیلی چیزیں جس کی وجہ سے ہمارا لیور کمزور ہو جاتا ہو تو پچند شکتی کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے تعلق سے بھی ہم اس غیرہ پہ اتھیان رکھیں تو جن حضرات کو جانٹیز یعنی پیلیا ہو چکا ہے جس کے سمٹمز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ پیشاب اکثر و بیشتر جو ہے تو پیلا آنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی پیلی ہو جاتی ہے اور جو ہے تو پیشنٹ کو ایک جو ہے تو گلاوٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کو بار بار بخار بھی آتا ہے تو ناظرین ایسی صورت میں دس دن کے علاج میں آپ کا کیسا بھی پیلیا ہو اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا تو آج کی خدمت میں جو نسخہ لائے ہوں ناظرین وہی نسخے کی جو اجزاء ہے وہ آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ کو اچھے کالٹی کا گنے کا رس لینا ہے یعنی گنے کا جوس آپ کو لینا ہے ایک گلاس آپ کو لینا ہے اب ایک گلاس میں آپ کو ایک چھٹکی جو ہے تو کالی مرچ کا پاورڈر ڈالنا ہے اور ایک چھٹکی سندھا نمک ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے تو تیسری چیز گنے کے رس میں آپ کو ایڈ کرنی ہے لیمو کے پانچ کتروں کا رس آپ کو ایڈ کر دینا ہے اس کو صبح شام نہار مو آپ کو یعنی صبح میں نہار مو لینا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ پہلے آپ کو لینا ہے کھانے میں ناظرین مسالے دار چیزیں نونویج وغیرہ اور آئیلی چیزیں اور حلدی کا اور نمک کا سیون کم رکھیں اور اسی کے ساسا جو ہے تو آپ ہلکی گزہ استعمال کریں آپ کو اس دوران میں کونسی گزہ لینی ہے تو میں فروٹ کے اعتبار سے بتا دیتا ہوں آپ کو انار کا زیادہ سیون کرنا ہے ناریل پانی زیادہ پینا ہے اور جو ہے تو اپل وغیرہ پپیتہ وغیرہ زیادہ کھانا ہے ایسی صورت میں اس بیماری کے دوران اور اس میں کھانے میں آپ کو کونسی گزہ لینا ہے تو مونگ سے مونگ کی دال کی بنیوی کھچڑی آپ کو دو ٹائم سیون کرنا ہے موسسل اس کے دس دن کے استعمال سے آپ کا جاؤنٹیس یعنی پیلیا ایسا ختم ہو جائے گا ریپورٹ آپ کی نورمل آئے گی تو بہت آزمودہ نسخہ ہے بہت ہی سستہ ہے سستہ اور آسان ہے اور ناظرین اس میں آؤ اور آپ تھوڑا فاسٹ ریلیو پینا چاہتے ہیں تو اس میں میں آپ کو ایک سیرپ بتا دیتا ہوں جس کو آپ نوٹ کر لیں جگرین کر کے ہمدرد کی ایک سیرپ آتی ہیں تو وہ آپ صبح شام کھانا کھانے کے بعد میں جو ہے تو دو چمچ لے سکتے ہیں تو اس سے آپ کو فٹنیس اور انرجی جو پیلیے کے دوران میں ختم ہو جاتی ہے آپ کے باڈی میں وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گی اور لیور اور میدی کی اصلاح ہوگی ناظرین ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے نسکے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ